اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگی ہوں جس کا کام اسی کو ساج ہے یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار پیپر میں آج کیا ہے کلاس نائن کے پیپر میں کسی گاؤں کا ایک بڑھائی جنگل کے کنارے بڑھ کے درخت کے نیچے لکڑی کے بڑے بڑے لٹ شیرہ کرتا تھا بڑھائی کام کو پوری دل جمعی اور توجہ سے کیا کرتا تھا کام کے سوا کسی اور طرف دھیان نہ دیتا تھا ایک دفعہ گرمی کے موسم میں وہ درخت کے نیچے بیٹھا لکڑی کے لٹ چیرہا تھا اسی بڑھ کے درخت کے اوپر ایک بندر بھی رہتا تھا جو بڑھائی کو کام کرتے بڑی توجہ سے دیکھا کرتا تھا بڑھائی کی خواہش تھی کہ کبھی وہ بھی بڑھائی کی طرح کام کریں بڑھائی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی طرح درز میں ایک پچھر ٹھوک لیا کرتا تھا ٹھونک لیا کرتا تھا بندر نے یہ سارا کھیل دیکھ رکھا تھا اور موقع کی تلاش میں رہتا تھا ایک دن کازی کے رہائے کے بڑھائی کسی کام کے سلسلے میں جھڑ سے اٹھا آری اور پچھر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر خود چلا گیا بندر نے موقع پایا درخت سے اترا لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر چھلانگ لگا کر چانک کر لکڑی کی درز میں پچھر کے ساتھ کھیلنے لگا زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا ہلتے ہلتے آخر پچھر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا بھتیرہ چیخ ہاتھ چلایا تڑپا مگر ہاتھ ایسا پھنس آ کے نکل نسکہ آخر بے ہوش ہوگر گر پڑا بڑھائی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا بندر کو بے حصو حرکت پڑے پایا جلدی سے پچھر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی درز کھلی تو بندر کا ہاتھ آزاد ہو گیا لیکن وہ پھر بھی نہ ہلا بڑھائی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا بڑھائی نے اسے نکال کر الگ پھینکا اور اسے سے کہنے لگا جس کا کام اسی کو ساجے بے وکوف بندر بڑھائی کا کام کرنے کی آرزوں میں تم جان سے ہاتھ دو بیٹے اخلاق کی سبق جس کا کام اسی کو ساجے تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ